بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ابھی تک جو ہم نے کام کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے تیسٹ آف آئیپاؤسز کا میں تھوڑا سا رویو کر دوں سٹیٹسٹکس کی دو برانچز انفیرنشل ڈسکرپٹیو ڈسکرپٹیو برانچ کا کیا کام ہے کہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے اسے پراپر وے سے ڈسکرائب کر دینا گراف کے تھوڑ ٹیبل کے تھوڑ مین کے تھوڑ ویرینس کے تھوڑ انفیرنشل انفر کرنا نتیجہ اخص کرنا کس کے مطلق پاپولیشن کے مطلق ڈیٹا کہاں سے لینا ہے ڈیٹا لینا ہے ہم نے سامپل سے ایک سامپل کی بیس پہ کس طرح سے اس انفرمیشن کو یوٹلائز کرنا ہے کہ آپ پاپولیشن کوئی نہ کوئی کام کر سکیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انفیرنشل سٹیڈسٹکس ہے کوئی بھی ہائپاؤتسز ہے اس ہائپاؤتسز کو ٹیسٹ کرنا ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ آف ہائپاؤتسز پرسیجر ہے آپ ایسا سمجھیں کہ اگزام میں جیسے یہ یس نو کویسٹن آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی کہ آپ یہ بتائیں کہ پاپولیشن مین ففٹی ہے یا نہیں ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہائپاؤتسز ہے یا یہ سٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی یا یہ سٹیٹمنٹ فالس ہوگی یہ تو پتہ چلے گا اگر ہم ٹیسٹ آف ہائپاؤتسز پرسیجر پرفارم کریں گے وہی فائی سٹیپ کا پرسیجر ٹیسٹ ٹیسٹکس اور یہ وہ سارا کچھ تو یہ ایک سٹیٹمنٹ دی جارہی ہے اور ہمیں اس سٹیٹمنٹ کے ریلیونٹ پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیں جی کہ پاپولیشن کا مین جو ہے وہ ففٹی ہوگا یا نہیں تو ہم پورے کا پورا پرسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ڈسیجر دیتے ہیں کہ پیشی ہم نے یہ کیا ہے فار اگزمپل ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی ایک سپیسفک سٹیٹمنٹ ہو بلکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی بتائیں ذرا اس پاپولیشن کا مین کیا ہے کچھ سٹیٹمنٹ نہیں ہے اگر ایک سپیسفک سٹیٹمنٹ تھی جیسے اگزام میں ٹرو فالس پیسچن ہوتے ہیں کہ ویدر داباب سٹیٹمنٹ اس ٹرو اور فالس تو آپ وہ سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں اور آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ دس اس ٹرو اور فالس تو آپ سمجھنے ٹیسٹ آف آئی پاسس میں ہم نے یہی کام کیا تھا کہ ایک سپیسفک سٹیٹمنٹ تھی اور ہم اس سپیسفک سٹیٹمنٹ سے یہ بتا رہے تھے اب بھی پاپولیشن کے مطلق ہی قویسچن ہے لیکن ترہا قویسچن کی نیچر ڈیفرنٹ ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پاپولیشن کا مین کیا ہے فرض کریں وہ کہہ رہا کہ جو یونیورسٹی کے جو سٹیٹمنٹ ہیں ان کے ایوریج ایفیسی مارکس پفٹی پرسنٹ ہے ٹرو فالس اور اب قویسچن کیا جا رہا ہے کہ جو یونیورسٹی کے سٹیٹمنٹ ہیں ان کے ایوریج ایفیسی کے مارکس ہے کتنے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اب سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جی ہم نہیں بتا سکتے اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ہم پوری کی پوری پاپولیشن کو سٹڈی نہیں کر سکتے اگر ہم پوری پاپولیشن سٹڈی نہیں کر سکتے تو یہ کیسے پاسیبل ہے کہ ہم یہ چیز بتا سکیں کہ جی اس پاپولیشن کا مین کتنا ہے چونکہ ہمارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں estimation کرنی پڑے گی کوئی statement اب test کرنا concern نہیں ہے بلکہ ایک unknown کی value بتانا concern ہے وہ نہیں بتائی جا سکتی چونکہ population study نہیں کی جا سکتی تو ہم اس کے لیے estimate کریں گے estimation کریں گے کہاں سے کریں گے again sample data سے estimation ہم نے sample data سے ہی perform کرنی ہے اب estimation بھی actually دو طرح سے کی جا سکتی ہے آپ ایسا سمجھ لیں کہ آپ کسی کے گھر جانا ہے آپ نے اور آپ کا دوست پوچھ رہا ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہاں جی بتاؤ کتنے بجے آوگے آپ کہتے ہیں جی کوئی پتہ نہیں میں کتنے بجے آجوں unknown بلکل اسی طرح سے اس نے آپ سے یہ question کیا تھا کہ جی آپ اس کے گھر کتنے بجے آوگے آپ کہتے ہیں جی کوئی پتہ نہیں میں کتنے بجے آجوں گا تو پھر وہ آپ سے کہتا ہے یار کچھ اندازن اندازہ بتاؤ تقریبا بتا دو نا آپ دو طرح سے estimate آپ کہتا ہوں یار میرا اندازہ ہے یعنی کہ estimate کرتے ہو چار بجے کے قریب آ جاؤں گا اب آپ نے یہ نہیں کہا چار بجے آپ نے چار بجے کے قریب قریب اب قریب قریب ہو سکتا ہے چار بجے کی بجائے آپ چھے بدے چلے جائیں تو آپ کے لئے تو ہو سکتا ہے وہ بھی قریب قریب ہو تو آپ نے جو ایک estimate دیا ہے جسے آپ چار بجے کہہ رہے ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک estimate ہے لیکن یہ ایک single value کے ساتھ آپ نے ایک estimate بتا دیا جی چار بجے کے قریب ایک اس کے ساتھ problem کیا ہے اس estimate کے ساتھ آپ نے کوئی reliability attached نہیں کی آپ نے تو کہا چار بجے کے قریب آگے پیچھے ہو سکتا ہوں کتنا آگے پیچھے یہ بتا ہی نہیں رہے تو وہ confused ہی رہے گا آپ چھے بدے چلے جاتے ہو آپ کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا چار بجے کے قریب آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو یہ جو estimate ہم دے رہے ہیں ایک single value دے رہے ہیں چار بجے کے قریب جسے لفظ بول رہے ہیں اس single value estimate میں reliability نہیں ہے کیونکہ آپ نے کہا دیا جی چار بجے کے قریب تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک single value estimate ہے اور کبھی آپ کہتے ہو یار بس میں چار سے پانچ بجے کے درمیان آ جاؤں گا اسے ہم کہتے ہیں interval estimate ایک interval دیا آپ نے چار سے پانچ بتایا آپ بھی نہیں ہیں exact time ابھی آپ نے نہیں بتایا تو آپ نے کم از کم اسے range تو بتا دی چار سے پانچ پہلے میں پتا ہی نہیں ہے تقریباً چار آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے پتا نہیں کا اور اس کو estimate بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں single value سے estimate کرنا لیکن یہ reliable نہیں ہے تو پھر ہم ایک کہتے ہیں interval estimate کرنا interval جب بھی ہم interval کی بات کریں گے تو اس میں دو values آئیں گی ایک کہاں سے start ہو رہا ہے تو اس interval کی ہم load limit کہیں گے ایک وہ کہاں پر ختم ہو رہا ہے اس کو ہم اس interval کی upper limit بولیں گے تو estimation can be of two types point estimate اسے ہم single value بھی بولتے ہیں point single value interval estimate اس میں ہم ایک range دے دیتے ہیں ایک range کے ساتھ ہم بتاتے ہیں کہ یہ interval estimate ہے تو اب ہمارا next target یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی population mean ہے اس کی کوئی specific statement نہیں ہے بلکہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اس کی value ذرا sample سے estimate کر کے بتائیں کتنی ہے تو ہم کہیں گے جی point estimate بتا تو دیتے ہیں لیکن point estimate reliable نہیں ہے تو اس کی بجائے پھر ہم interval estimate calculate کریں گے تو next up question ہے کہ یہ جو interval ہے جس میں ہم نے lower limit اور upper limit بنا کے estimate دینا ہے یہ کس طرح سے calculate کرنا ہے تو population parameter mu اس کی value کیا ہے اس کی value کو estimate کیا جا سکتا ہے single value سے اس کی value کو estimate کیا جا سکتا ہے range of value سے جسے ہم interval estimate کا نام دیں گے اب وہ کس طرح سے آپ نے interval estimate calculate کرنا ہے تو میں direct take example کے through the following data represents the daily milk production of a random sample of 10 cows sample ہے یہ random sample لیا گیا ہے کتنی cows کا 10 cows کا of from a particular breed اس breed کی 10 cows کا sample لیا گیا ہے تو پہلا جب آپ نے calculation یا اس کی جو milk production نوٹ کی وہ 12 پھر 15 پھر 11 تو ہو سکتا ہے اس particular breed کی بہت ساری cows ہوں لیکن ہم نے اس میں سے data لیا ہے sample data لیا ہے just 10 cows شاہد یہی possibility question کیا جا رہا ہے construct 90% CI CI stands for confidence interval یا interval estimate 90% confidence interval یا interval estimate for the average milk production of all all the cows of that particular breed data آپ کے پاس 10 values data آپ کے پاس sample اور کہتا جی اس sample کی information کو دیکھتے ہوئے آپ یہ بتائیں گے کہ اس پوری جو particular types کی cows ہیں جہاں سے ہم نے صرف 10 values کا sample لیا ہوا ہے تو یہ تو پھر بن گی نا population کہتا ان تمام cows کی جو average milk production بنتی ہے وہ بتائیں کتنی بنتی ہے ایک interval بنا کے کہتا ہے estimate دینا ہے یعنی کہ یہ بتانا ہے کہ کم سے کم کتنی ہو سکتی ہے milk production cows کی اس تمام population کی اور زیادہ سے زیادہ تو پہلا کام تو آپ نے وہی کرنا ہے کہ اس data set سے وہی تین basic information calculate کرنی ہے sample کا size کیا ہے sample کا mean کیا ہے اور اگر آپ کو population variance معلوم ہے تو population variance ورنہ پھر sample کا variance تو یہ میرے پاس جو information available ہے وہ sample کی 10 values کا sample ہے اور یہ میں نے خود calculate کیا ہے 15 10 values کو ایڈ کر لیا 10 پہ ڈیوائیڈ کر دیا تو this کا mean آگیا ہے یہ کیا چیز ہے variance variation کہاں سے sample سے آتا نا variance کا formula اس میں ایک چیز کیا آپ نے کہا رہا ہے یہ میں بھی آپ کو explain کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے لیکن جو آپ نے variance calculate کرنا ہے جو آپ نے information calculate کرنی ہے variance کی وہ جو variance ہے ویسے تو ہم نے فامولہ جو variance کا پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ sum of the square deviations divided by n لیکن یہاں پر ضرور آپ نے n-1 as a divisor جو ہے وہ use کرنا ہے جہاں پر ضرور آپ نے n-1 as a divisor use کرنا ہے n-1 یعنی کہ جو variance آپ نے use کرنا ہے اس میں ضرور آپ نے summation x-x bar اور اسے میں نے کہا ہوا ہے unbiased sample variance یہ کچھ variance کی properties ہوتی ہیں تو آپ نے test of hypothesis ہو یعنی کہ statistical inference میں جب بھی آپ نے sample variance calculate کرنا ہے اس sample variance کا جو divisor ہے وہ n کی بجائے n-1 جو ہے وہ use کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے جی کہ variance جو ہے وہ کس طرح سے calculate کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ نے upper اور low limit کیسے بنانی ہے اس نے کہا تھا 90% confidence interval تو پھر error کتنا ہے جس کو alpha کہتے ہیں 10% ہو گیا نا اگر یہ 90% confidence interval لیول ہے تو alpha ہمارے پاس آجائے گا 10% 10% جو ہے وہ ہمارے پاس alpha لیول آجائے گا اب آپ نے اس کی upper اور lower limit کیسے بنانی ہے سب سے پہلے تو آپ نے چونکہ population mean کے لئے confidence interval calculate کرنا ہے تو آپ نے sample mean لکھ لینا ہے sample mean plus minus اس کے بعد آپ نے یہ چیز decide کرنی ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ information ہوتی یہ والی تو ہم اگر ٹیسٹ لگانا نہیں ہے اگر ٹیسٹ لگانا ہوتا تو کون سا ٹیسٹ یہاں پر suitable تھا دو option تھی کیا پاپولیشن ویرینس نون ہے نہیں جی پاپولیشن ویرینس تو نون نہیں ہے اچھا اوکے زید پھر بھی apply ہو سکتا ہے کیا sample size تیس سے زیادہ ہے نہیں جی وہ بھی تیس سے زیادہ نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں پھر ہم ٹی ٹیسٹ apply کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے وہ والا ٹیسٹ لکھنا ہے جو اس situation میں appropriate alpha by 2 کیوں لکھا ہوا ہے confidence interval دونوں سائٹ پر آئے گا نا lower limit پر بھی ہوگا upper limit پر بھی ہوگا تو لازمی طور پر آپ نے یہاں alpha by 2 لکھنا ہے اگر یہ sample size جو ہے وہ 10 کی بجائے 100 کا ہوتا تو پھر میں نے یہاں z کی بجائے ایٹی کی بجائے جو ہے وہ z لکھ دینا تھا اور ساتھ وہ یہ alpha by 2 value جو ہے وہ اس کی یہاں پر جو ہے وہ پلیس کر دینے تھی لیکن اب یہاں پر چونکہ sample size جو ہے وہ small ہے t test ہے alpha by 2 اور آپ کو پتا تھا ہم نے hypothesis میں بھی کہا تھا جب بھی t کی table value دیکھنی ہے it relevant with the degrees of freedom df which is n minus 1 تو چونکہ یہاں total 10 readings ہیں n minus 1 9 ہے alpha 10% ہے alpha by 2 5% s2 کی value اس فامولے سے note کی 6.22 divided by n which is 10 یہ table value جو آپ نے note کر لینی ہے 15 sample کا mean table value وہ جو t کا table تھا اور اس کی calculation اگر perform کریں گے اس پورے portion کی تو وہ آ رہی ہے یہ 1.51 اس سے جو interval بنا ہے lower limit وہ بنتی ہے 13.55 اور جو upper limit ہے وہ بنتی ہے 16.45 تو آپ کہہ سکتے ہو کہ 90% confidence interval یہ ہے کہ اس population جس سے آپ نے 10 breeds کا 10 cows کا sample select کیا ہوا ہے ہے اس کی جو average daily milk production ہے all cows کی وہ 13.5 لٹر سے لے کے تقریباً 16.5 لٹر کے درمیان درمیان میں کہیں ہیں اور یہ بھی 100% نہیں ہے چونکہ ہم نے یہ sample سے لیا ہوا ہے there is level of significance of 10% تو جو فامولہ ہے آپ sample mean لکھا کریں گے plus minus symbol لکھا کریں گے ایک دفعہ plus کریں گے upper limit بن جائے گی 15 میں یہ minus کریں گے تو lower limit بن جائے گی تو یہ ہمارے پاس اسے ہم interval estimate بھی call کرتے ہیں اور یا اسے ہم confidence interval بھی call کرتے ہیں test کونسا یہاں پر apply کرنا ہے test آپ نے apply کرنا depending upon کہ یہ t ہے یا z ہے ہاں اس test کا devisor ہوگا یاد کریں وہ devisor کیا ہے وہ یہاں پر multiplier کے طور پر آ جائے گا تو آپ کو formula یاد کرنے میں آسانی رہ جائے گی situation کو information کو دیکھ کے ہم test لگا دیں گے اور اس t test کا devisor یاد کریں t test کا devisor کچھ اس طرح سے تھا x bar minus mu whole divided by square root of کیا تھا s square divided by n which is t تو آپ سمجھ لیں جیسے وہ cross multiply نہیں کر دیتے t اور اس factor کو اس سے cross multiply کر کے اگر لکھ دیا جائے تو یہ والا factor یہاں پر آ جائے گا تو depending z کے t اگر z لگتا ہے تو یہاں z آ جائے گا اور table value آپ z کی لکھیں گے اور t آتا ہے تو t آ جائے گا اور table value جو ہے وہ آپ t کی لکھ کے اور یہ تو یہ ہمارے پاس اسے ہم confidence interval یا interval estimate جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ statistical inference for single population mean وہ complete ہو جاتا ہے